اسلام علیکم یا علی مدد آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فروغِ ازا کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں یجر ویڈے، اتر ویڈے، سمم ویڈے اور سمون ویڈے یہ چار ویڈوں میں سوئیے یجر ویڈے اس میں ہندوؤں کے بھگوان رام چندر کی ایک روایت لکھی جسے ابھی تک عزت مصطفیٰ کا نہیں پتہ نہیں وہ ذہن میں صرف یہ رکھے کہ محمد پوری کائنات سے پہلے آدم حسین کے بعد مصطفیٰ آدم سے پہلے آدم محمد کے بعد، نوح محمد کے بعد، عیسائیت محمد کے بعد، یہودیت محمد کے بعد، ہندو مد محمد کے بعد تو جو پہلے ہوتے ہیں ان کی خبریں تو سب مذاہب میں ہوتی ہیں یجر ویڈ میں بھگوان رام چندر کا ایک مقالمہ لکھا ان کے ایک مرید نے پوچھا تھا بھگوان رام چندر کیا آج تک کوئی عشور کو ملا ہے عشور کہتے ہیں سب سے بڑے خدا کو اور یہ جو جتنے تھے نا رام، کرشن، ارجن یہ سارے اسی ایک عشور کا پیغام دیتے ہیں پھر لوگوں نے ان کے بت بنا کر پوجھنا شروع کرے لوگ فکریں سنو اور پھر قیامت تک لطف بھی لینا اور مجھے دعائیں بھی دینا کہا بھگوان رام چندر آج تک کوئی عشور تک پہنچ سکا ہے کہا آج تک تو کوئی نہیں گیا کہا بھگوان آپ گئے ہیں بھگوان رام نے کہا میں بھی نہیں گیا کہا کوئی جائے گا کہاں میرے بعد ایک ہوگا جو خدا تک جائے گا سوال سننا اور اس میں سارا جواب ہے کہا خدا تک جانے کی کتنی منزلیں ہیں ہندووں کے بھگوان رام چندر کہتے ہیں خدا تک جانے کی چودہ منزلیں ہیں حوالہ دینے کے لیے میں تیار ہوں تم مجھے جیٹی روڈ پہ فانسی دے دیں میں تمہیں کتاب بھی نہ دکھا سکوں کہاں چودہ منزلیں ہیں خدا تک جانے کی تو کہا چودہ منزلوں پر آج تک کوئی گیا ہے کہا آج تک کوئی نہیں گیا میرے بعد ایک آئے گا جو چودہ منزلوں کو پار کر کے ایک ہی رات میں عشور کو ملنے کے لیے چلا جائے گا کہا وہ کون ہوگا کہا وہ آخری وقت میں آئے گا اور اس کی نشانیاں ہوں گی وہ اکیلا نہیں آئے گا وہ اپنے موجزیں لے کر آئے گا کبھی اس کے آنے سے فارس کا آتش قدہ بجھے گا کبھی کسرا کے محل کے کنگرے گریں گے کبھی وہ چندر ماں کو دوٹ ٹکڑے گرے گا اور وہ اکیلا نہیں آئے گا اس کے ساتھ اس کا ایک راج کمار آئے گا جس کے کندے پر وزنی تلوار ہوگی جو سورج کو پلٹانے والا ہوگا جو ساپ کو چیرنے والا ہوگا جو دھرتی کے ساب سے پاکستان یعنی خانہِ کعبہ میں آئے گا اور وہ شہنشاہ جو خدا تک جا سکتا ہے اس کا نام ہوگا مہا مد مہا مد مہا سنسکرت میں کہتے ہیں بڑے کو مد کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے اور اسی کو عربی میں محمد کہتے ہیں مل کے دم دم سخی سردار کلندر